اللہ اکبر اللہ اکبر اس شرط کے ساتھ کہ اس نے زندگی بر شرک نہ کیا اگر اس نے گناہ کیے اور پھر ان گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگ لی توبہ کی توفیق اس کو نصیب ہو گئی اس نے کوئی کفریہ کام کیا کوئی بدد کی کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کیا کوئی اللہ کی نافرمانی کی وہ جیسا بھی تھا وہ جس فرقے سے بھی اپنے آپ کو منصوب کرتا تھا وہ جس مکتب فکر سے بھی تعلق رکھتا تھا وہ جیسا بھی تھا اگر اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی اور اس نے شرک نہ کیا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا اور اگر اس کو توبہ کی توفیق نصیب نہ ہوئی لیکن وہ شرک نہیں کرتا تھا گناہوں کا بوجھ پہاڑ توفان اپنے کندوں پر لاد کر اس دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں چاہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل کریں اور ایک ایک گناہ کی اس کو سزا ملے جو بھی اس نے گناہ کیا اور پھر اس کے بعد جب اس کے گناہوں کی سزا ختم ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں تو یہ ایسے ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے یہ مفہومہ رہا ہے کہ جس نے بھی ایک بار کلمہ پڑھ لی اور جنت میں ضرور جائے گا اب اگر اس نے توبہ کر لی تو بغیر حساب کتاب کی وہ جنت میں چلا جائے گا کیونکہ اس کے گناہ نہیں ہے اگر بغیر توبہ کے فوت ہو گیا تو آخرت میں اس کو اس کے گناہوں کی سزا ملے گی سزا بگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں چلا جائے گا تو جائے گا انشاءاللہ ضرور رہی یہ بات کہ وہ تیہتر فرقوں میں سے کس فرقے سے ہوگا تو اگر ان تیہتر فرقوں میں ہوا جو مسلمانوں کی تیہتر فرقے ہیں اور وہ سگیرہ و کبیرہ گناہ کرتے اور وہ بیدت میں مبتلا ہیں یا ایسے ویسے کسی گناہ میں تو ان کی اگر انہیں توبہ کر لی تو پھر وہی بات انشاءاللہ جنت میں جائے گا اگر توبہ نہ کی تو وہ گناہ کی سزا بگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا لیکن جنت میں ضرور جائے گا